اولاد کو سمجھانے کا انداز کئی طرح کا ہوتا ہے تو استاذ کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے مثلا میں چاہتا ہوں میرا بچہ حافظ قرآن بنے تو اب دو ترتیبیں ایک ترتیب تو بھی میں کہوں گا بیٹا حفظ کر لو بہت بڑی دولت ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے بہت فائدہ ہوگا یہ وہ یہ یہ نہیں یہ کسی بڑے آدمی کو سمجھاؤ گے اس کو فائدہ نقصان پتا ہوگا تو وہ وہ سمجھے گا بچہ یوں نہیں سمجھتا بچہ آپ کے رویوں کو دیکھتا ہے بچہ آپ کے انداز کو دیکھتا ہے جیسے کہتے ہیں بےہیوئر کو دیکھتا ہے بچہ اس کو دیکھتا ہے اس کی ترتیب کیا ہے اس میں آپ معاملہ بدلیں کسی حافظ قرآن بچے کو بلائیں اور اسے کہوں بیٹا یہ سو رپیہ تیرا انام ہے پتہ ہے تجھے انام کیوں دے رہا ہوں تو قرآن کریم کا حافظ ہے حافظ کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے لے سو روپیہ تیرا کوئی بیٹی کو نہ کہو دیکھو ذرا دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو جیسے چلتا ہے نا تو اس حصول کو آپ یہاں پر اچھا طریقہ سے فالو کر لیں آپ جب اسے کہیں گے بچے نے اثر لینا ہے وہ فوراں آپ کو رپلائے کرے گا اچھا ابو مجھے تو انام نہیں دیا بیٹا حفظ تو کر لیں اسے بڑا دے دوں گا تجھے نام یہ ہے اس کو سمجھانے کی ترغیب دلانے کا طریقہ آپ اپنے کلاس میں بیٹھ کے نہ کہو لیک بھانڈے بڑھ گئے ککھ نہیں آن دا توا یہ بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے موبائل اٹھائیں اور کہیں ما شاء اللہ بہترین ریزولٹ آیا ہاں ہاں ما شاء اللہ آپ کے بچوں میں محنت ہوگی نا آزور دست بہترین میرے بچے بھی اچھے پڑتے ہیں آپ بچوں کی ترغیب کے لئے کہہ دیں آپ دیکھیں آپ کے شاگردوں میں کیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے جس وقت غلطی کر رہے ہو اس وقت آپ ترطیب میں اس کو سمجھانے کا انداز دیکھیں میں اپنی بات کروں انیس سو ستانوے غالباً یا شہدیسی کے لگ بک کی بات کر رہا ہوں زندگی کا پہلا بیان مجمع میں میں ٹھیرا وہ بھی ایسے جیسے مجمع جوڑ کے لئے ایک بچے کو تلاوت کے بات کرو وہاں جی قریب آجاؤ اس طرح پنجاب کی بات کر رہا ہوں میری گفتگو کیا گفتگو ہوگی عزو مانے کی شیاسی کی پیدایش اور ستانوے میں گیارہ بارہ سال عمر بنتی ہے مولانا آزم تارک شدرہ محولہ کے جلسہ تھا وہ اسٹیج پر آگئے جسے کہتے ہیں نا دانتوں کو پسینہ آنا اب میں وہاں کیا بات کرتا تو میں نے سوچا بہت اچھی بات کرتا ہے آپ پوری کر لیں سٹیج پر بیٹھ گئے ہیں وہ ہنسلہ مجھے آج تک یاد ہے میں کسی مجمع میں کبھی گفتگو مجھے یاد میرا کوئی ان سے اس وقت کوئی جان پہچان نہیں لیکن استاز اور شاگرد بچہ غلطی کر جائے سبق سنانے میں بیٹا آپ نے یاد تو کیا بس اس کو اس ترتیب پہ یوں کر لیں یہ ہنسلہ آپ کے شاگرد کو ہمیشہ یاد رہے گا ہنسلہ دینا آپ کا کام تو آپ کے بچے یاد رکھیں اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ آپ شاگردوں کے رویوں کو پہچانیں مثلا میں اس پر ایک دو باتیں رویوں کو پہچاننے کرتا رویہ کی ترتیب یہ ہے کہ آپ بچے کے معاملے سے پورے واقف ہوں کہ جب وہ یہاں سے جاتا ہے واپس کلاس روم آنے تک کون سی ایکٹیوٹیز میں ہوتا ہے کون سے معاملات میں رہتا ہے صرف یہ نہیں ہے اس کے گھریلو معاملات کچھ ڈسٹرب ہو ہو سکتا ہے اس کی کھیل میں توجہ زیادہ ہو ہو سکتا ہے اس کے معاملے کچھ اور ہو اس معاملے کو سامنے رکھ کے آپ کو سمجھانا چاہیے یہ جو پراغریس ریپورٹ آپ صرف بچے کے سکول والی دیتے ہیں پراغریس ریپورٹ صرف دینے کی نہیں ہوتی والدین سے بچوں کی پراغریس ریپورٹ لی بھی جاتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جس کی اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ ہیں بچے کو کبھی نہ کہنا سگرٹ نہ پینا تمہارے گردے فارغ ہو جائیں گے اگر آپ کو آپ کے سٹوڈنٹس کے پیرنٹس والدین آکے بتاتے ہیں کہ آپ کا شاگر سگرٹ پیتا ہے تو آپ نے یوں نہیں کہنا کہ بیٹا سگرٹ پیتا ہے چھوڑ دے بہت بوری چیز ہے آپ نے بچے کے ساتھ گپشپ بنانی ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں دل لینے کے لیے دن لینے پڑتے ہیں اور پیار میں اسے ایک دن اپنی موبائل سے سکرین شارٹ نکال کے کہنا ہے اوف بیٹا میں آج بہت پریشان ہوں پانی پلا دو جائے تجھے پتہ میں کیوں پریشان ہوں اب اس کا دماغ چلا جائے گا کہ ابو کو والی کوئی شکایت آئی ہے یہ دیکھ بیٹا میرا ایک شاگرد تھا ایک دوست تھا اس کا ایک جاننے والا ہے یہ سگرٹ پیتا پیتا اس کے پیپڑے ختم میں مر گئے محسوس ہی نہ ہونے دیں کہ مجھے تیرے باپ نے شکایت لگائی پھر دیکھیں بچہ یہ غلط عدد چھوڑتا کیسے نہیں ہے یہ والا تعلق استاذ رویہ کو جان کر بنائے گا یقین مانے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم لوگ واقعی معماران قوم میں اپنا نام لکھوا لیں گے